اسلام علیکم میرے نام محمد احتشام الحق ہے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک مسجد میں ایز امام امامت کیا کرتا تھا اس وقت تک کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ہاں اصری تعلیم بھی کوئی تعلیم ہوتی ہے پتا تو تھا بھٹ میں اس کی طرف میرا رجحان نہیں تھا یا زندگی میں صرف یہ میرا ایمبیشن تھا کہ ہاں مجھے امامت کرنا ہے صرف مجھے قرآن کی حد تک میری زندگی محدود رہنی ہے جیسا کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہوئے آ رہے کہ وہ علماء ہیں حفاظِ قرآن ہے وہ ایک اپنا گول بنا لیتے ہیں کہ ہاں تمہیں صرف حافظ بننا ہے قاری بننا ہے اس کے بعد میں صرف تمہیں امامت کرنی ہے کسی مندر سے کے مدرس بننا ہے شاید میں بھی ان میں سے یہ ایک تھا لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں ایک پروگرام میں پہنچا ہوا تھا بس و کلیان میں ڈاکٹر عبدالقدیر سر پہنچے ہوئے تھے تشریف لائے ہوئے تھے اس وقت اور میں بھی اس عوام میں اس بھیڑ میں میں بھی ایک چھوٹا سا بچہ تو نہیں کہہ سکتا بہت اس وقت میں امام تھا اور امامت کرتے ہوئے یہ تمام عوام کے لیے اور اس پروس کے لیے تمام لوگوں کے لیے ایک عوامی جلسہ تھا جس میں سر نے آناؤنس کیا کہ جو حفظ القرآن پلس کے بچے ہیں جو حافظ ہیں جو قرآن ہیں جو علماء ہیں ان کے لیے ہمارے پاس میں فیر آف کوسٹ کورس ہے جو ٹینتھ کر سکتے ہیں ٹینتھ کے بعد میں فرسٹیئر سیکنڈیئر کر سکتے ہیں اگر ڈاکٹرز بن سکتے ہیں انجینئرز بن سکتے ہیں ان کے لیے پروفیشنل کورسز ان کا ویٹ کر رہے ہیں تو مجھے بھی سن کے لگا کہ یار شاید کاش میں بھی کر سکتا ہوں ہاں میرے لیے بھی شاید یہ ہو سکتا ہے تو ڈڑتے ہوئے سوچا کہ چلو کوشش کریں گے کوشش کرنے میں گیا جاتا ہے تو میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ بھی کیا اس کے بعد میں کچھ لوگوں سے ملا بھی انہوں نے بھی کہا کہ ہاں ایک شاہین یہ لوگوں کے لیے نیو جنریشن کے لیے خفاظ علماء قرآن کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں تم لوگوں کو دکھا سکتے ہیں لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ علماء صرف مسجد کی اس طرحات تک کے محدود نہیں ہے صرف مدرسے تک محدود نہیں ہے اس کے بعد میں شاہین ہمن آباد میں پہنچ گیا میں نے ٹینت کلاس بسو کلیان سے کی وہ میرا رہو گیا تھا لیکن دو تین سال اس میں گیپ لگے اس کے بعد میں میں نے فرسٹیئر کی کوچنگ ہمن آباد شاہین سے کی بارویو میں جیسے ہی میں پہنچا ڈاکٹر عبدالقدیر سر آتے ان کے چہرے کو دیکھتا تو دل میں ایک ایسی تڑپ اٹھتے کہ کاش میں بھی ان کے جیسا بنوں کاش لوگ میرے پیچھے بھی چلے کاش لوگ مجھ سے بھی پرین نہ لے مجھ سے بھی امپریس ہو مجھ سے بھی موٹیویٹ ہو بس سوچتا رہتا تھا لیکن مجھے صحیح سے ایک راستہ نہیں مل پا رہا تھا ہمن آباد سے جیسے ہی میں ٹولت کلاس پاس کی اس کے بعد میں میں ایک دوست نے گا کہ اگر آپ کو کچھ کرنا ہے فیوچر میں ایک اچھا انسان بننا ہے اگر آپ ڈاکٹر نہیں بھی بن سکتے ہیں انجینئر نہیں بھی بن سکتے ایک زندگی میں کیسے سٹرگل کرنا ہے زندگی سے کیسے فائٹ کرنا ہے کیسے زندگی چیلنجز کو فیس کرنا ہے تو تمہارے لئے شاہین سب سے one of the best institution in this world he said me اس ٹائم پہ اس نے بولا کہ دنیا میں سب سے بہت سارے institutions ہیں لیکن ان میں سے ایک یہ وہ institution ہے کہ جہاں جہاں صرف ڈاکٹر نہیں بنائے جاتے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ زیادہ بڑی بات کہ یہاں انسان بنائے جاتا ہے یہاں سانس لینا سکھایا جاتا ہے یہاں پیرنٹس کے ساتھ میں بیہیوئر کرنا سکھایا جاتا ہے یہاں جو زندگی میں چیلنجز آتے ہیں وہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے تو دل میں خیال آیا کہ ہاں شاہد ہو سکتا ہے شاہین بیک ایسا institute ہو کہ جیسا لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی بار وی کر لی ہے اس کے بعد میں ڈاکٹر بن جائیں گے انجینئرز بن جائیں گے اس کے بعد میں میں بیدر پہنچ گیا بیدر میلور میں جیسے کیمپس میں میں داخل ہوا تو چاروں طرف سے پیک ایک ایسا ماحول ملا سوچا کہ پتہ نہیں کیسی لائف ہوگی پتہ نہیں کس طریقے سے میں یہاں سیکھوں گا کس طریقے سے یہاں رہ پاؤں گا کیونکہ اس وقت میں امامت کر رہا تھا امامت مجھے چھوڑنی تھی چھوڑنی پڑی امامت چھوڑ کے میں جیسے ہی شاہین انسٹیٹوٹ میلور میں میں پہنچا اس وقت میں ایسے ریپیٹر میں نے ریپیٹ کیا دو سال میں نے ٹرائی کیا اس ٹائم پہ کیسے ٹھوا کرتا تھا دو سال ریپیٹ میں میں نے ٹرائی کیا انفورچنیٹ یا اللہ کی کہہ سکتے ہیں کہ میرا نہیں ہو سکا اللہ کو شاید کچھ اور منظور تھا اللہ شاید مجھ سے کچھ اور کام لینا چاہتے تھے شاید اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ میں ایک ڈاکٹر بن کے کورسی پہ بیٹھوں یا میں ایک انجینئر بن کے بلڈنگیں بناوں یا میں روڈ بناوں یا میں میپس بناوں اللہ جانتے ہیں کہ اس بندے کو کیا دینا ہے اور کس ذریعے سے دینا ہے یہاں شروع کا مہینہ تو ایسا گزرا کہ پتہ نہیں یار کھانے سے کیسے میں سیٹ ہو پاؤں گا پتہ نہیں ٹیچر سے کیسے انٹریک کر پاؤں گا لیکن اللہ کا شکر ہے دیرے دیرے وقت گزرتا گیا آٹھوے دن پندروے دن سر کے موٹیویشنل ٹاک ہوا کرتی میں چپ چاپ ایک آنکھیں بند کر کے اور نیچے نظرے جھکا کے دیکھا کرتا کہ یار اللہ نے اس انسان کے اندر کیا رکھا ہے اللہ رب العالمین ان سے کتنا کام لے رہے ہیں وائی نوٹ می میں کیوں لوگوں کے کام نہیں آ سکتا پھر دو سال ٹرائی کہا لیکن نہیں ہوا ان دو سال کے عرصے کے اندر سر سے میں نے وہ وہ چیزیں سیکھی ہے کہ شاید میں یہ چیز دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں میری تیس سال کی زندگی بلکہ کیا میں ساٹھ سال کی زندگی میں بھی وہ کچھ نامیں سیکھ پا تھا دو ہزار چودہ میں جب میرا مجھے لگا کہ شاید میں اب نہیں کر سکتا یا مجھ سے نہیں ہو پائے گا اور میں نے زندگی کے وہ اتار چڑھاؤ زندگی کی اونچ نیچ وہ تمام چیزیں میں نے سیکھ لی اس کے بعد میں بیک ٹو پیویلین میرے گاؤں پہنچ گیا جو دیوبند سے آٹھ کلومیٹر کٹیسرا ایک گاؤں ہیں وہاں جیسے ہی میں پہنچا سیکھا آگ تو یہاں کی بھری ہوئی تھی شاہین تمہیں یہاں بننے آئے تھا اڑنا میں سیکھ چکا تھا مجھے پتا تھا کہ اگر تجھے اڑنا ہے تو چپ چاپ تجھے اپنے پر کھول کے بس اوپر کی مو کر کے اوپر کی طرف مو کر کے تجھے اونچائی میں اڑتے ہی جانا ہے وہ تو مجھے پتا ہی چل گیا تھا رات دن چوبیس گھنٹے جو جہاں میں نے لوگوں کا آنا جانا دیکھا بچوں کی محنتیں دیکھیں انڈیویجول بچے کے اوپر ایک ایک ٹیچر کو میں نے رات دن ورک کرتے ہوئے دیکھا کہ بچے کیسے ڈاؤٹ کیلئر کر رہے ہیں کیسے کلاسز میں جا رہے ہیں کیسے صبح میں اٹھ کے تحجد کر رہے ہیں کہ تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں کیسے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں وہ ایک ایسا منظر تھا شاید میں نے وہ منظر سے کی زندگی میں نہیں دیکھا حفظ میں نہیں دیکھا عقیرت میں نہیں دیکھا عالمیت میں نے کورس کی میں نے وہاں پہ وہ میں دیکھنے پایا حالانکہ یہ چیزیں مجھے وہاں دیکھنے میں ملنی تھی وہاں چاہیے تھا کہ مجھے وہاں ملے لیکن یہ چیز اللہ نے مجھے شاہن میں دیکھائی جیسے ہی میں گاؤں میں پہنچا دل میں خیال آگیا کیوں نے ایک چھوٹا سا ادارہ شروع کیا جائے ایک چھوٹا سا اسکول شروع کیا جائے شاہن کی طرز پر میں نام تو شاہن رکھ نہیں سکا لیکن دل میں خیال یہ تھا کہ میں اپنے جو میری زندگی میں بندے آئیں گے جو مجھ سے ملیں گے ایک ایک بچے کو ایک انڈیویجول کو مجھے شاہن بنانا ہے اس کے بعد میں نے دو ہزار سترہ میں اسکول شروع کیا شروع میں صرف دس بچے میرے پاس میں تھے آپ یقین کیجئے واللہ ہی میرا اللہ گواہ ہے ایک ایک لفظ میں سوچ سمجھ کے اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں جیسے ہی میں لوگوں کے سامنے بات کرنے کیلئے پہنچتا وہ مجھ سے ایک لفظ پوچھتے کہ آپ پڑھ کے کہاں آئے ہیں آپ یہ نہیں پوچھتے کہ ڈگری کیا ہے آپ کے پاس میں پڑھا کیتنا ہے nobody never asked me what you have completed کسی نے نہیں پوچھا صرف کوشن یہ ہوتا تھا کہ پڑھ کر کہاں آئے ہیں زبان سے نکلتا کہ شاہین انسیٹیوٹ آف بیدر ارے وہ شاہین جو آج یوٹیوب پہ چھایا ہوا ہے جو شوشل میڈیا پہ چھایا ہوا ہے جو ہمارا بچے کی زبان سے سن رہے ہیں میں نے کہاں ہاں میں اسی کا ایک پودا ہوں میں اسے ایک چھوٹا سا شاہین میں اسی کا ہی تو لوگوں کی زبان سے لفظ یہ نکلتے کہ ہمارا بچہ ڈگریوں حاصل کرے نہ کرے لیکن جو انداز تمہارے ہیں جو تیور تمہارے ہیں جو الفاظ تمہارے ہیں بس ہمارے بچے اس تک بھی پہنچ جائے تو ہمارے لئے یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کا شکر الحمدللہ تین سال کے عرصے کے اندر بیچ میں لوگ ڈاؤن بھی لگا سب جانتے ہیں کہ ڈیرھ سال سوا سال وہ مسئیبت والا گزرا ہے اسکولوں پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں وہ گزرا ہے کہ بہت برا حال رہا لیکن لوگ ڈاؤن جیسے ہی کھلا الحمدللہ آج میرے پاس ٹو نائنٹی سٹوڈنٹ سے فرس پلے ٹو ففت کلاس تک کہ میں اسکول چلا رہا ہوں الحمدللہ آٹھارہ آساتیزہ میرے پاس میں ورک کر رہے ہیں الحمدللہ آٹھارہ کا میرے پاس میں کمپلیٹ ایک ٹیم ہے اور لوگوں کا ایک بہترین رجحان میری طرف آ رہا ہے زندگی میں میں نے وہ سکھائے کہ میں اس چھوٹے سے وقت میں آپ کے سامنے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں لیکن الحمدللہ میں خوش ہوں اپنی ایک زندگی میں جی رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر ہی بنتا شاید میں ڈاکٹر بن کے وہ چیزیں حاصل نہ کر سکتا جو آج اللہ نے مجھے دی ہے آج خدا کا شکر ہے تینک یو سو مچ جزاک اللہ خیر سلام علیکم